اسلام علیکم ایمریون میں ہوں زوار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایل ایت سینٹ ٹیسٹ ایمیل ٹی ڈیر بیورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسموٹک فریجیلٹی ٹیسٹ آسموٹک فریجیلٹی ٹیسٹ کیوں کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے آسموٹک فریجیلٹی ٹیسٹ لیکن اس سے پہلے ہم اس کی پرنسپل کی بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو آر بی سیز ہوتے ہیں اس کی جو میمبرین ہوتی ہے وہ پرمیشن دیتی ہے کہ آر بی سیز کے اندر جو ہے وارٹر موو ان بھی ہو سکے اور مو آؤٹ بھی ہو سکے تو اس پروسس کو کہا جاتا ہے یعنی اس میکنیزم کو کہا جاتا ہے آسموٹک اور یہ ٹیسٹ کی جاتی ہے ایک ڈیزیز ہوتی ہے ہریڈیٹری اسپیروسیٹروسیس نام کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کی جاتی ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکنز پر کلک کیجئے جیسے میری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پوائنٹ سکے دیر یو آز تو اسٹارٹ کرتے ہیں اس ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک سولیشنز بنانا پڑتا ہے اس کا نام ہے ہائپرٹونک سولیشن سولیشن اور ہائپرٹونک سولیشن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہائپرٹونک سولیشنز کی دہ ریڈ بلڈ سیلز پلیس ان ہائپرٹونک سولیشن آف اینسیل دین دو واتر موو انس آؤٹسائیڈ دہ سیلز اینڈ آر بی سیز گیٹ شرنگ ڈیو ٹو ایک دو آسماسیس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آر بی سیز ہوتے ہیں یعنی ہم ایک ٹیوب لیتے ہیں ایک ٹیوب میں کیا ہوتا ہے ہم ہائپرٹونک سولیشنز ایڈ کرتے ہیں اس میں آر بی سیز ایڈ کرتے ہیں ہائپرٹونک کا مطلب یہ ہے کہ ہائپر مطلب مور یعنی زیادہ اور ٹونک کا مطلب ہے کانسنٹریشن یعنی جو سولیشنز ہم بناتے ہیں اینسیل کا اس کا جو ہے ہائپرٹونک سولیشن ہے یعنی اس کی جو کانسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے اور جو آر بی سیز کے اندر وارٹر ہے اس کی کی کانسنٹریشن کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا جو آر بیسیز کے اندر جو وارٹر ہوگا وہ باہر کی طرف مو کرے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک زو اسموسس اس کا مطلب یہ ہے کہ آر بیسیز کی جو اندر وارٹر ہوگا وہ سولیشنز کی طرف باہر کی طرف جو ہے آہ مو آؤٹ کرے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے the آر بیسیز are placed in hypotonic solution of NACL then the water move inside the red blood cells and آر بیسیز get is swallowed اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے hypotonic solutions میں آر بیسیز aid کیا ہے یعنی hypo کا مطلب لیز یعنی کم tonic کا مطلب concentration یعنی جو ہم نے solutions بنایا ہے اس کی concentration کم ہے اور آر بیسیز کی جو concentration ہے اس کے اندر جو وارٹر ہے اس کی concentration زیادہ ہے تو یہاں پر یہ ہوگا کہ آر بیسیز کے اندر جو وارٹر موو ان ہوگا اور آر بیسیز جو سوائلوڈ ہو جائیں گے نیکس جو ہم بات کریں گے clinical significance کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک چارٹ بنائی یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم بارہ ٹیوبز لیتے ہیں ٹیسٹ پروسس کرنے کے لیے solutions بنانے کے لیے آہ نمبر ون ٹیوب جو ہے اس میں ہم NACL buffer saline add کریں گے 0.50 ml اور distil water 4.5 ml جو ہم اس میں add کریں گے یہ کیا ہوگا 0.10% solutions بن جائے گا نیکسٹ ٹیوب جو ہے 1.0 NACL add کریں گے 2.0 ہم distil water add کریں گے اور یہ کیا ہوگا 0.20% جو ہے solution بنے اسی طرح آپ بارہ ٹیوب دیکھ سکتے ہیں 3rd جو ہے 0.30% solutions اور 4th جو ہے 0.35 40 45 50 55 اسی طرح آپ last tube جو ہے 80% 0.80% solutions اب دیکھیں گے clinical significance in conditions such as congenital spherocytosis the red cells are start to hemolyze at 0.50% of NACL اگر کسی person کو congenital spherocytosis disease ہوگی یعنی یہ جو disease ہوتی ہے یہ by birth ہوتی ہے اگر کسی پرسن کو یہ disease ہوگی تو اس کا جو بلڈ ہے اس کی جو ربیسیز ہیں وہ کون سے ٹیوب نمبر ایٹ ٹیوب جو ہے 0.55% پر ہمولائز ہو جائے گا اس میں ہم identify کر سکتے ہیں کہ اس پرسن کو جو ہے spherocytosis ڈیزیز ہے نیکسٹ جو ہم نارمل ربیسیز کی بات کریں گے نارمل ربیسیز start to hemolyze at 0.45% at NACL یعنی نمبر سکس ٹیوب جو ہے آہ 0.45% جو ہے اس میں اس ٹیوب میں اگر ربیسیز ہمولائز ہوں گے تو یہ ربیسیز جو ہے نارمل ہے یعنی اس پرسن کے جو ربیسیز ہیں وہ بائکنٹو شیپ کہیں یعنی اس کو جو ہے کوئی بھی ڈیزیز نہیں ہے نیکسٹ جو ہم تھلیسیمک ربیسیز start to hemolyze at 0.3% of NACL یعنی اگر کسی پرسن کو تھلیسیمک تھلیسیمیا ہے تو اس پرسن کی جو بلڈ ہوگی وہ آہ نمبر 3 ٹیوب یعنی 0.30% جو ہے اس ٹیوب میں ہمولائز ہو جائے گی تو ہم اس میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرسن کو تھلیسیمیا آہ ڈیزیز ہے اس کے بعد ہم سپیسیمین کلیکشن کی بات کریں گے ہپن ہول بلڈ سیمپل چاہیے ہوتا ہے آہ پروسیجر کی بات کریں گے make the dilution of buffer slime in 12 tubes tube is per the chart یعنی chart کے حساب سے ہم بارہ tubes میں dilution کرتے ہیں buffer slime aid کرتے ہیں اس کے بعد ہم 20 microliter ہم blood sample aid کرتے ہیں all tubes میں اس کے بعد جو ہے ہم اچھی طرح سے mix کرتے ہیں mix کرنے کے بعد روم temperature پہ رکھتے ہیں 30 minutes کے لیے 30 minutes کے بعد ہم اسے observe کرتے ہیں یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے tube میں blood جو اہمولائز ہو گئی ہے اور اس میں ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو congenital spherocytosis سے یا normal ہیں یا تھلیسیمیا آئیں ڈیلیلر سومی میں آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آگئے ہوگا osmotic fragilis test کیا ہوتی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ